بنگلہ دیش کے راج سنگھاسن پر برا جمان یہ چھتر سالہ شیخ حسینہ جوہیں نے بلاخر ملک چھوڑنا پڑا ہے ان کا پولٹیکل سیناریو پاکستان کا اور بنگلہ دیش کا کوئی بہت مختلف ہے نہیں اور جو مجیب رحمان کے یہ دن بھی دیکھ رہا تھا کہ مجسموں کو لوگ توڑ پھوٹ رہے ہیں ان کے بیڈروم تک لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور جس طرح کی مار دار ہوئی ہے حسینہ واجد کو یوں تھا کر ڈھاکا سے بھار پھینکا کہ پاکستان کو دولک کرنے والے شیخ مجیب رحمان کی بیٹی کو اپنا ویڈیو پیغام ریکارڈ کرانے کا موقع تک نہیں ملا جماعت اسلامی اور ماخروں بڑے سڑکو پہ ہیں اپنے جھنڈوں کے ساتھ ہیں اور ایک بڑا سماہ ہے سجدے کر رہے ہیں شکرانے کے نفل ادا کر رہے ہیں ناکہ کی سڑکو پر اوکے یہ بھی آپ ہمیں وہاں سے بریکنگ کی بتا رہے ہیں اب بنگلہ دیش میں جو سے اسی انتظام کیا جائے گا وہ ہائیبرڈ نظام کی طرف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے جو بنگلہ دیشی آرمی چیف کی آشید بات سے قائم ہوگا اور بظاہر ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے بنگلہ دیش کے جو آرمی چیف ہیں جنرل وکار الزمان انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی اب سے کچھ دیر پہلے قوم سے خطاب میں اور قوم کو یہ بتایا ہے کہ اب انٹیرم گورنمنٹ یہ سب چلائے گی اور انہوں نے ساتھ کہا کہ آپ اپنی فوج کی اوپر یقین رکھیں شیخ حسینہ بلکل پرائم منسٹر موڈی کے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی ایک لحاظ سے اور جب ہی پاکستان نے کوئی انشیٹیو لیا انہوں نے اس کو ڈٹ کر دیا اور یہ بھی ہمارا خیال ہے کہ ایک طرح سے اس کی جام بکشی کی گئی ہے اور اس کو بہت بڑا اس کا انجام وہی نظر آ رہا تھا جو اس کے باپ کا ہوا تھا ہلو دوستو سوگت ہم سبی کا اپ گین چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیڈس ویڈیو تو دوستو پوری دنیا کے ساتھ ساتھ اس میں پاکستانی میڈیا کے اندر بھی بانگلدیس کے اندر جو گھٹنا کرم ہوا ہے یا یہ کہیں کہ جو ملیٹری کیوں ہوا ہے تکتب فلٹ ہوا ہے بانگلدیس کے اندر سیخ حسینہ کی سرگار کی اس پر پاکستانی میڈیا کے اندر بھی کافی جرو سرو سے چرچہ ہے اور خاص طور سے کیونکہ بانگلدیس ایک ٹائم پہ جو موجودہ پاکستان ہے اس کا ایک حصہ تھا جو کہ 1971 کے موومنٹ کے اندر لیڈ بائی مجبیر رحمان بانگلدیس پاکستان سی ٹوٹ کرو بنا تھا اور اس میں جو موجودہ بانگلدیس کی جو پی ایم تھی شیخ حسینہ اسی شیخ رحمان مجبیر کی بیٹی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے شیخ حسینہ نے بانگلدیس کے اندر اسلامی جماعتوں کو کرب کیا اس کے اوپر پابندیاں لائیں اور نعرہ دیا سب سے پہلے بکاس یعنی ڈیبلوپمنٹ جس کا نتیجہ بھی نکلا کہ بانگلدیس پچھلے کچھ سالوں کے اندر کافی تیجے سے پرگتی کیا ایکنومکیلی جس کے کارن ہی پاکستان کے اندر بھی پاکستانی بانگلدیس کی پرگتی کو لے کر کے باتیں کرنے لگے تھے کہ بانگلدیس تو پاکستان سے بھی تیج ترقی کرنے لگا ہے لیکن بیتے کچھ دنوں کے اندر جو بھی کچھ ہوا اس سے بانگلدیس کو پھر سے پاکستان سوچ کے گرفت میں جانے کیا خطرہ بھی ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لٹس ویڈیو کو ساتھی آپ سے ریکویشٹ کے پھلے چینل کو سبسکرائب کر کے مسائے ہوگا دیں تینکیو بنگلہ دیش کے راج سنگھاسن پر براجمان یہ چھتر سالہ سالہ شیخ حسینہ جوہینے بلاخر ملک چھوڑنا پڑے کالج کے نہتے لڑکوں کی جانب سے کوٹا سسٹم کے خلاف آپ کا پتہ ہے تحریک چل رہی تھی یہ حسینہ واجد جو سیاسی مخالفین کا وجود تک برداشت نہیں کرتی تھی سب ان کی فطرت سے واقف ہیں ابھی نہیں حسینہ واجد کو دھاکا نے برداشت کرنے سے بلاخر انکار کر دی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق حسینہ واجد جانے سے پہلے شاید اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کرانا چاہتی تھی لیکن دیکھ لیں کہ انہیں یہ محلت بھی نہیں ملی اور وہ فوجی ہیلیکوپٹر میں بہت ہی مشکل سے اپنی جان بچا کر اپنے ہمدرگ اپنے سب سے بڑے سپورٹر موڈی جی کے پاس پہنچ گئی ہیں وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا یہاں بلکل فٹ بیٹھتا ہے یہ جو کوٹا سسٹم ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے طلبہ ہیں حسینہ واجد اور ان کی جو برسر اقتدار جماعت ہے عوامی لیگ اس کے کارکران کی آپ نے دیکھا کہ گالیاں بکھائیں گولیاں لاتھیاں بکھائیں لیکن ہمت نہیں ہاری اور کہلیں کہ طاقت کے نشے میں چور بدمست قوم پرست یہ جو حسینہ واجد ہے انہوں نے اپنے سخت گیر والد شیخ مجیب ورحمان کی طرح طاقت کا بہت زیادہ بھرپور استعمال کیا کرفیو لگایا لیکن کالیجز اور یونیورسٹس کے جو کیمپس ہیں ان سے نکلنے والے دو طلبہ ہیں وہ کابو میں نہیں آئے بہتا رہا لہو بہتا رہا لیکن اتجاج جاری رہا مخالف ان کو کچل دینے کے لیے یہ مشہور حسینہ واجد نے سٹوڈنٹس کو بھی فوجی جیپوں سے کچل کر پرے پھینکنا چاہا لیکن وہ کہتے ہیں تنگ آوت بجنگ آمد کے مصداق بیدان میں نکلے طلبہ نے الٹا حسینہ واجد کو یوں ٹھا کر ڈھاکہ سے بھار پھینکا کہ پاکستان کو دولخت کرنے والے شیخ مجیب ورحمان کی بیٹی کو اپنا ویڈیو پیغام ریکارڈ کرانے کا موقع تک نہیں ملا کیا کہیں گے اس اقتدار کے ساتھ بنگلہ دیش میں جمہوریت کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے یا کیونکہ اب ابوری حکومت بھی تو بننے جاری ہے وہاں پر نہیں میرا نہیں خیال کہ جمہوریت کا خاتمہ ہو گیا ہے بنگلہ دیش پہلے بھی ایسے فیزس سے گزرا ہے انٹرم سیٹپ بنا یا ملٹری کو ہوا تو اس کے بعد جمہوریت تو بھارل بنگلہ دیش اس طرف واپس گیا گو کہ شیخ حسینہ اور عوامی لیگ کو ایک بڑا پیرڈ ملا اقتدار کا لیکن وہ ڈیموکریسی کی بجائے ایتھاریٹیرین نظم کی طرف چلی گئی ہیں جس کی وجہ سے جو بھی آج حالات ہیں یہ اسی کا شاخصانہ ہیں جمہوریت کے لئے آپ ڈکٹیٹرشپ کو فروغ دیں ایتھاریٹیرین ایٹیچیوٹ آپ کا ہو جائے تو پھر اس قسم کے نتائج تو نکلتی ہیں اور آج ایک لحاظ سے اس کو اس فیرائے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ شیخ مجیبو رحمان نے دیکھئے نا پاکستان سے قداری کی اور گزشتہ روز ان کا مجسمہ جہے جس طریقے سے گرایا گیا شیخ حسینہ کو بھارت جا کے پناہ لینی پڑی تو یہ بہت سی چیزیں امتاری سے سیکھنے کی ہیں اور ایک آئرنی یہ ہے کہ شیخ حسینہ اس قدر ڈکٹیٹوریل تھی کہ انہیں نے عوامی لیگ میں کوئی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تیار نہیں کی تو عوامی لیگ بنیادی طور پر ایک فیملی پارٹی تھی ڈانیسٹک پارٹی ایک ایٹیچوٹ تھا تو میرا نہیں خیال کہ اب شیخ حسینہ یعن کی فیملی کے لیے کچھ رہ گیا بنگلہ دیش میں اور ابھی بھی اگر آپ بھارت کا میڈیا دیکھئے تو یوں لگتا ہے کہ یہ پاکستان نے سب کچھ کروایا ہے اس کے پیچھے آئے سائے کا ہاتھ ہے اور ان کو یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ کہیں یہ دوسرا پاکستان نہ بن جائے ان کے بارڈر پہ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابوری حکومت نے اس وقت تو ان کا جو امیجیئٹ کنسن ہے وہ ایک سٹیبیلیٹی جو کیاوس اس وقت ہے اس کو قابو میں کرنا ہے خبریں یہی ہیں کہ جو محمد یونس ہیں نوبیل لاریٹ وہ اس وقت بنگلہ دیش سے باہر ہیں ان کو واپس بلایا جا رہا ہے اور ان کو چیف ایڈوائزر کے طور پر لگایا جا رہا ہے خالدہ زیاہ کو بھی رہا کیا جا رہا ہے جو کافی عرصے سے اپنے گھر میں نظر بند تھی اور تو آپ دیکھنا یہی ہے کہ انٹیرم سیٹ اپ جو ہے وہ کتنے عرصے کا یہ ہوتا ہے شاید یہ سال دو سال تک بھی محیط ہو لیکن ایونچولی بھارل انتخابات کرمانے پڑیں گے کیونکہ جو سٹوڈنٹس ہیں جو ینگ لوگ ہیں اس وقت بتیس ملین جو یوت ہے وہ انیمپلوائیڈ ہے بنگلہ دیش میں تو تھوڑا سا ان کو ٹائم پیرٹ چاہیے محمد یونو صاحب کہ وہ چیزوں کو اکنومکلی سٹیبلائز کریں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح خالدہ زیاہ کا کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں جماعت اسلامی جس کی بڑی پاور سٹریٹ ہمیں نظر آئی ان کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور بالاخر ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے ہم بحثت پاکستانی ہماری تو یہ خواہش ہے کہ بنگلہ دیش میں استحکام آئے اور ماضی میں جو شیخ حسینہ کا انٹی پاکستان رویہ ہے اس سے بھی ہم باہر نکلیں بنگلہ دیش باہر نکل سکے کیونکہ پاکستان نے جو ہمارا ٹرائی اپارٹائٹ ایگریمنٹ تھا نائنٹین سیونٹی فور کا پروٹکول کی کہ ہم ماضی کی تلقیوں کو بلا کر آگے بڑھیں وہ شیخ حسینہ نہیں کر پائیں شیخ حسینہ بالکل پرائم منسٹر موڈی کے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی ایک لحاظ سے اور جب بھی پاکستان نے کوئی انشیٹیو لیا انہوں نے اس کو ڈٹ کر دیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا میں دیکھ رہا ہوں کہ امید ہے کہ آنے والے سالوں میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں بھی بیتری آئے گی